ورن دھول اور نتاشا دلال نے کر دی ہے بہت ہی بڑی نیوز شیئر کل رات ہی ورن دھول نے اپنے انسٹاگرام پر ایک شیئر کی ہے گوڈ نیوز کر رہا ہے یہ کپل اپنے فرسٹ بیبی کو ایکسپٹ آخر کیا ہے پوری ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو چینل میں نے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ورن کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ورن دھول اور نتاشا دلال نے 24 جنوری 2021 کو بہت ہی دھوم دام سے شادی کی تھی کافی سال ان دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کے بعد انہوں نے شادی کی تھی اور جب سے اس کپل نے شادی کی ہے تب سے ہی یہ کپل کافی لائم لائٹ میں بنا رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس کپل کی شادی کو تین سال ہو چکے ہیں نتاشا دلال اور ورن دھول کی بات کریں تو ریسنڈی نتاشا دلال اپنی پریگننسی کو لے کر کافی زیادہ رومنگ سامنے آ رہی تھی اور ریسنڈی نتاشا اور ورن کو ایک پریگننسی کلینک کے باہر سپورٹ بھی کیا گیا تھا جہاں پر نتاشا اپنا پریگننسی چیک اپ کروانے کے لیے گئی تھی اور میڈیا نے ان کو وہاں سپورٹ بھی کر لیا تھا اور فائنلی ورن نے اپنے انسٹاگرام پر کر دی ہے اپنے فرسٹ بیبی کی نیوز شیئر ورن دھول نے بہت ہی سویٹ پچرز کے ساتھ اپنے فینس کو کر دیا ہے شیئر اپنے فرسٹ بیبی کی آنے کی نیوز نتاشا دلال اس وقت تری منٹ پریگننڈ ہیں اور اسی سال وہ کرنے والے ہیں اپنے فرسٹ بیبی کو ویلکم ورن اور نتاشا کے کپل کو کرنا پڑتا ہے کافی کرولنگ کا بھی سامنا لیکن یہ کپل ہمیشہ لوگوں کی باتوں کو اگنور کر کے ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہتا ہے نتاشا دلال کی اگر نیچر کی بات کریں تو ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کافی انٹرو ورڈ ہیں اس لیے وہ زیادہ میڈیا کے سامنے بھی آنا پسند نہیں کرتی اور یہی بات ہے کہ کافی ٹائم اس کپل نے اپنے فرسٹ بیبی کی نیوز کو بھی چھپا کر رکھا لیکن فائنلی آج انہوں نے بڑی نیوز شیئر کر دی ہے اپنے فینس کے ساتھ نتاشا دلال کئی ساری پارٹیز میں جانا بھی پسند نہیں کرتی اور وہ گھر میں ہی فیملی کے ساتھ ٹائم بتانا پسند کرتی ہیں ویل جیسے ہی نتاشا اور ورون نے یہ خبر اپنے فینس کے ساتھ شیئر کی ہے تو لوگوں کی طرف سے مل رہا ہے اس کپل کو دھیر سارا پیار کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا ورون نتاشا سے نہیں آلیا سے شادی کرنی چاہیے تھی لیکن ورون اپنی سکول لائف سے ہی نتاشا کو پسند کرتے تھے اور ان کی یہ بات ان کے کافی سارے فینس کو بہت پسند ہے ویل ہماری طرف سے اس کپل کو دھیر ساری بیسٹ ویشیز اور آپ بھی اس کپل کو بیسٹ ویشیز اور دھیر ساری پریئر کمنٹ میں لکھنا مت بھولیے گا کپل کی نیو جرنی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بنتا ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ